لسٹ میں سے ہے تو آپ اس کو پر سی لکھ دیجئے اگر آپ کو لگے کہ ریونیو ایکسپنڈیچر کے لسٹ میں سے ہے تو اس پر آر لکھ دیجئے تاکہ جب ہم اس کو کیلپولیٹ کریں تو ہم آر والے اگنور کر دیں اور سی والے اپنے فارمیٹ میں شامل کرنے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سیلس ٹیکس ایٹ پرسن او نیٹ کیس پرائز او مشین سیلس ٹیکس ایک مرتبہ پی کرتے ہیں بار بار پی نہیں کرنا پڑتا سیلس ٹیکس اوپر لوڈنگ چارجز مشین کو لوڈ کرنا ان لوڈ کرنا مصدوروں کا کام ہے ایک مرتبہ آپ کو ان کے بھی پیسے دینے پڑیں گے ٹیکس ایک مرتبہ پیشن کے بغیر بھی آپ کی مشین آپ کی جو ہے وہ دیسٹینیشن تک نہیں پہنچ سکتی فاؤنڈیشن چارجز کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی مشین کو انسٹال کرتے ہیں تو تھوڑی سی زمین کو ڈگ کرتے ہیں کھوتے ہیں اور پھر اس کے اندر مشین کو فکس کر کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرتے ہیں کیونکہ جب مشین چلتی ہے تو وائبریٹ ہوتی ہے تو آپ وائبریٹ سے وائبریشن کو بچانے کے لیے کہ مشین جو ہے وہ ہیلے جولے نہیں تو آپ تھوڑی سی مشین کو اپنی زمین کو کھوت کر اس مشین کو اس جو ہے وہ باکس کے اندر فکس کرتے ہیں اور نٹ بولٹ سے ٹائٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ فاؤنڈیشن بھی ایک مرتبہ مصدور کو بلا کر آپ کو اس زمین کو خودوانے کے پیسے دینے پڑیں گے تو یہ بھی ایک مرتبہ خرچہ ہے تو یہ آگیا آپ کا capital expenditure but three year fire insurance premium آپ نے اپنی مشین کو آگ سے حفاظت سے بچانے کے لیے یا اس کا claim لینے کے لیے کہ اگر ہماری مشین کو آگ سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کا insurance کرواتے تو چونکہ یہ وہ insurance ہے جو آپ کو ہر سال ادا کرنا ہے بار بار ادا کرنا ہے تو یہ capital نہیں ہے یہ revenue ہے اس پہ لکھ دیجئے اگر پھر بھی آپ کو کچھ problem ہو سمجھنے میں تو پیچھے capital اور revenue دونوں کی listing موجود ہے آپ کو اگر ذرا سا بھی confusion ہو کہ یہ capital ہے یا revenue تو آپ اس listing میں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے almost سارے capital revenue expenditure جو کہ اس chapter کے لیے important ہے وہ سب mention کر دی ہیں تو یہ revenue expenditure ہے now installation cost obviously machine آئی ہے وہ dissembled condition میں ہوتی ہے اس کے parts کو assemble کیا جاتا ہے آپ انجینئر hire کرتے ہیں وہ آتا ہے اس کو install کرتا ہے بقاعدہ تو وہ بھی اپنے پیسے لیتا ہے تو یہ بھی آپ کو one time expenditure pay کرنا پڑے گا and the last but not least during handling the machinery a certain part was damage and repair it آپ اپنی inefficiency اور negligency کی وجہ سے machine کو جب handle کرتے ہیں careless handling کرتے ہیں تو sometime اس کا کوئی part damage ہو جاتا ہے آپ کو اس part damage part کو یا تو repair کرنا ہے یا replace کرنا ہے تو یہ تو آپ کی inefficiency اور negligency ہے یہ بار بار اکر ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ revenue expenditure ہے اس کو پر آر لکھ دیجئے تو practically ہمیں اس question کے اندر صرف دو revenue expenditures ملیں اور باقی سارے capital expenditures ہیں اب اس پورے سوال کو پڑھنے کے بعد اگر میں requirement نہ بھی دیکھوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ میں اس سوال کا depreciation اس وقت تک لے ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں پہلے پوری cost calculate نہ کرنا ہوں کیونکہ اس میں cost ہمیں total given نہیں ہے ہمیں اندازہ ہو گیا list price trade discount credit terms additional cost یہ سب بکھرا ہوا ہے اب ہمیں پہلے اس کو ایک پوری shape میں لے کر آنا ہے اس کو پہلے ہم نے پورا cost کو calculate کرنا ہے then ہم اس کا depreciation لے سکتے ہیں تو ابھی میں نے صرف سوال کا اتنا حصہ پڑھا ہے اس کا دوسرا paragraph باقی ہے وہ میں نے نہیں پڑھا اب میں پڑھتا ہوں اس کی requirement requirement number one ہے compute total cost of machine اب اس total cost of machine کو calculate کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا واپس اپنے page number 49 پہ اور page number 49 میں آپ کو پورا جو ہے وہ format given ہے اب میں اس format کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ ایک مرتبہ یاد کرنا پڑے گا جب یہ یاد ہو جائے گا تو آپ آرام سے جو ہے وہ cost calculate کر سکتے ہیں تو یہ question number one ہے یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا اور یہ آپ کے سامنے میں نے requirement number one کر دی ہے اس کی total cost of machine format کے مطابق اگر آپ واپس پیچھے page number 49 پہ جائیں تو format کے مطابق سب سے پہلے ہے list price تو آپ کے question میں list price given ہے 3,50,000 پھر آپ format میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا trade discount اور question میں موجود ہے trade discount 25,000 پھر آپ کے پاس answer آگیا invoice price 3,25,000 پھر اس کے بعد format کے مطابق ہے minus cash discount اچھا یہ cash discount جو ہے نا یہ depend کرتا ہے کہ آیا ہم نے اس کی payment within discount days کی یا نہیں کی تو اس کے لئے میں دیکھنا پڑے گا ہم نے یہ machine خریدی تھی march کی 25 کو اور اس کی جو payment date ہے وہ ہے اپریل کی 4 اور discount policy کیا تھی 2 upon 10 10 کا مطلب اگر 10 days میں payment کی تو 2% discount ہوگا تو میں 25 تاریخ کو چھوڑ کے 26 سے count کروں گا 4 تاریخ تک اگر یہ 10 یا 10 سے کم دن بنتے ہیں تو discount ملا لیکن اگر 11 دن لگ گیا تو پھر discount نہیں ملا تو دیکھئے 26 27 28 29 30 31 مارچ کا مہینہ 31 کا ہوتا ہے پھر ایک دو تین چار exactly 10th day آپ نے payment کی ہے جس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو 2% discount ملا ہے اور اب آپ نے اس کا cash discount minus کر دیا جو net invoice price آئی تھی آپ کی 3,25,000 اس میں اس کا آپ نے 2% لے لیا وہ بنا 6,500 تو 3,25,000 میں سے مزید 6,500 آپ نے منس کر دیا تو اس کی net cash price بنی 3,18,500 یعنی آپ نے جب اس machine کی قیمت پوچھی تھی تو اس نے آپ کو 3,50,000 بتائی کچھ اس نے آپ کو خود ہی discount دے دیا یا تو آپ نے bargaining سے حاصل کیا یا اس نے خود دے دیا پھر جاتے جاتے اس نے آپ کو ایک جو ہے وہ offer دی کہ اگر آپ اس کی payment بھی مزید جو ہے وہ 10 days میں کر دیں تو ہم آپ کو اور discount دے دوں گا تو چونکہ آپ نے اس کی payment جو ہے within discount days کر دی تو آپ کو مزید discount مل گیا تو آپ کو supplier کو اتنے کی پڑی supplier کی payment آپ کو اتنے کی کرنی پڑی بڑ یہ payment آپ کی machine کو working condition میں لانے کے لیے کافی نہیں ہے اس کو working condition میں لانے کے لیے آپ آپ کو مزید کچھ cost pay کرنی پڑی گی جس کو ہم کہتے ہیں additional cost یا capital expenditure تو question کے اندر ہم پہلے ہی جو ہے وہ اس کو ہم segregate کر چکے ہیں capital اور revenue کو تو میں revenue کو ignore کر دوں گا یہاں پہ میں نے heading ڈالی additional cost اور جتنی capital expenditure تھے وہ میں لے لوں گا تو سب سے پہلا capital expenditure تھا sales tax اس کے بارے میں لکھا تھا 8% of net cash price تو یہ net cash price تھی 3,18,500 اس کا لے لیا میں نے 8% یہ آگئی sales tax کی value باقی loading charges transportation foundation charges installation وہ آپ کو question میں as it is given ہے یہ آپ نے put کر دیا revenue expenditures کو میں نے totally eliminate کر دیا اب یہ جو additional cost آئی آپ نے اس کا total کیا تو یہ بنا 43,980 یہ وہ price تھی جو کہ آپ نے supplier کو payment کی net cash price یہ وہ آپ کے مزید خرچے تھے جو کہ آپ کو اپنے asset کو working condition میں آنے کے لیے ضروری pay کرنے تھے اب آپ ان دونوں کو add کریں گے تو یہ بنے گی آپ کی total cost of asset یعنی total cost of machine اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں جہاں جہاں مجھے asset کی cost put کرنی ہوگی اب میں یہ cost put کروں گا یعنی اب مجھے depreciation لینا ہے تو جہاں پہ depreciation کے شروع میں cost of asset آتا ہے وہاں پہ یہ والی cost آئے گی اگر مجھے book value calculate کرنی ہے تو وہاں پہ جو asset کی cost رکھتے ہیں وہاں پہ ہم یہ والی cost رکھیں گے اگر مجھے partial balance sheet بنانی ہے تو وہاں پہ جو ہم asset کی cost رکھتے تھے وہاں پہ ہم یہ والی cost رکھیں گے تو یہ سوال جو میں آپ کو ابھی کرا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا دونوں میں major فرق کیا ہے دونوں میں major فرق یہ ہے کہ آج سے پہلے والے سوالوں میں ہمیں یہ cost calculate نہیں کرنی پڑتی تھی جو cost ہوتی تھی وہی full and final ہوتی تھی اس کو ہم directly formula میں put کر دیا کرتے تھے بٹ آج کے بعد سے جب بھی ہم cost calculate کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب جہاں جہاں cost کا word آئے گا جس formula میں بھی وہاں پہ اب یہ والی cost put کی جائے یہ ہماری ہوگی requirement number one مکمل اب آئیے اس کی requirement number two پہ requirement number two میں کہتے ہیں give entries in general general to record acquisition of machine پہلی بار آپ لوگ نے اب تک دو قسم کی entries سیکھی ہیں ایک تھی adjusting entry depreciation expense debit and allowance for depreciation credit دوسری تھی closing entry اور وہ تھی expense and revenue summary debit اور depreciation expense credit یہ دونوں entries اس وقت بنتی ہیں جب آپ depreciation calculate کر لیتے ہیں ابھی میں نے کہیں پہ depreciation نہیں لیا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ والی تو انٹریز وہ آپ سے نہیں پوچھ رہا وہ جو انٹریز آپ سے پوچھ رہا ہے وہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ میں cost calculate کی ہے نا اس کی انٹری بناو تو یہ بھی آج آپ first time پڑیں گے اس کے لیے آپ اسی question کے اوپر دیکھیں جا کے تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے general entries procedure یہ total چار انٹریز ہیں اور یہ میں نے انٹریز بقاعدہ sentence کی شکل میں جو ہے وہ لکھی ہیں یہ بقاعدہ کوئی انٹریز کے format میں نہیں ہے میں آپ کو اس کو sentence کی شکل میں سمجھاؤں گا اور پھر جب یہاں پہ ہم بنائیں گے تو proper general general draw کر کے انٹریز کی شکل میں بنائیں گے تو دیکھئے اس کی انٹری کیا بنتی کیا ہے پہلی انٹری بنتی ہے اس کی asset account سب سے important بات ہے asset account جب میں یہ انٹری کا format پڑھ رہا ہوں یا جب آپ اس format کو پڑھ رہوں گے تو asset account کی جگہ پہ آپ نے اس asset کا نام لکھ دینا ہے جو asset آپ نے اس سوال میں جس کی cause calculate کی ہے یعنی اگر سوال کے اندر machine ہے تو آپ asset account کی جگہ آپ کیا پڑھیں گے machine یعنی آپ اس کو pencil اپنے ہاتھ میں رکھئے اور asset account کو underline کیجئے اس کو پر لکھ لیجئے machine let's suppose اب میں آپ کو اس کے بعد والا question کراؤں گا تو وہاں پہ asset equipment ہوگا تو آپ asset account پہ کیا لکھ دیں گے equipment چونکہ asset کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے میں نے یہاں پہ asset کا نام لکھنے کے بجائے asset account mention کر دیا ہے آپ سوال میں جو asset ہوگا آپ اس کو asset account کو underline کر کے اس asset کا نام لکھ دیں گے تو اب میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ machine will be debited and account payable will be credited by invoice price یعنی آپ machine کو debit کریں گے اور invoice price کو account payable کو create کریں گے invoice price سے اس کے اندر ہمیں بنانی تھی اس کی جنرل انٹریز اور اوپر آپ کو format given ہے جنرل انٹریز بنانے کا تو یہ انٹریز میں نے بنا دی ہے اب میں اوپر سے جو اوپر format given ہے اس سے میں آپ کو بتاتا رہوں گا کا آپ سمجھتے رہیے اوپر جا کے دیکھئے اوپر سب سے پہلے انٹری ہے asset account اب میں اس کو asset account کو کیا پڑھوں گا machine کیونکہ ہمارا asset machine ہے تو machine will be debited and account payable will be credited by invoice price آپ کو کوئی بہت محنت نہیں کرنی یہ format آپ کے سامنے بناوا ہے یہ رہی اس کی invoice price آپ نے کیا کرنا ہے machine کو debit کرنا ہے account payable کو create کرنا ہے invoice price سے اور یہ invoice price آپ نے یہاں سے اٹھا لی صحیح ہے کیونکہ آپ کو اس نے جو price بتائی تھی اس میں سے کوئی ڈسکاؤن خود ہی دے دیا تھا تو اس لیے اس ڈسکاؤن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم ڈائریک پہلے انٹری کس سے بنائیں گے invoice price سے یہ ہوگیا ہمارا پہلا step پہلے انٹری اب آجئے نمبر ٹو ٹو جو سیکنڈ انٹری ہے وہ یا تو اے بنے گی یا بی بنے گی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو آپ نے کے ڈسکاؤن مائنس کیا تھا وہ آپ کو آپ نے avail کیا یا نہیں کیا کیونکہ یہاں پر تو آپ نے within 10 days payment کر دی دی آگے ہم کچھ question ایسے بھی discuss کریں گے جس میں وہ آپ کو ایسی credit terms دے گا لیکن آپ اس کو ان discount days میں ادا نہیں کر پائے ہوں گے نا تو جب آپ نے ادا نہیں کیا ہوگا تو آپ کو discount بھی نہیں ملے گا بٹ اس میں آپ نے discount حاصل کیا ہے اس لیے یہاں پہ ہم ٹو کی بی کو ignore کر دیں گے صرف اے والی کو discuss کریں گے کیونکہ ہم نے discount avail کیا ہے if cash discount is avail account payable will be debited by invoice price یہ دیکھیں میں نے account payable debit کیا invoice price سے یہ آپ یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں invoice price ایک بات آگے لکھا بھائیں cash will be credited by net cash price یہ دیکھیں یہ net cash price ہے یہ آپ نے cash credit کر دیا net cash price سے یعنی آپ کا bill تو بنا تھا 3,25,000 کا آپ کو payment بھی 3,25 کی کرنی تھی لیکن چونکہ آپ نے discount avail کیا اور discount اس میں payment کی تو اس لیے آپ نے جو payment کی وہ discount کی value کو کاٹ کر payment کی یعنی 3,18,500 اور ابھی entry مکمل نہیں ہوئی آگے کیا لکھا بھائیں and asset account اب اگین میں asset account کو کیا بلوں گا machine and machine will be credited by the amount of cash discount یہ دیکھیں آپ کا cash discount کا amount کتنا ہے 6,500 تو یہ آپ نے machine کو credit کر دیا 6,500 یہ basically جو میں نے machine کو credit کیا یہ asset discount value credit کیا ہے جیسے آپ لوگ merchandise کے case کے اندر purchase discount لکھتے ہیں تو وہ purchase discount کی term سے merchandise کے لیے ہی ہوتی ہے اگر merchandise کے علاوہ کسی دوسرے asset کی payment پہ آپ کو discount ملو ہے تو وہاں پہ ہم purchase discount نہیں لکھتے بلکہ اس asset کا نام لکھتے ہیں تو اس entry سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ ہمارے اوپر جو liability تھی وہ تین لاکھ پچیس ہزار کی تھی وہ تو ختم ہو گئی تین پچیس سے بٹ payment کی ہم میں تین لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو اور ڈسکاؤن ہمیں مل گیا چھہ ہزار پانچ سو یہ آپ کی ہو گئی دو انٹریز ٹو کی بھی کو ignore کر دیں گے اب آج یہ نمبر تری پہ all capital expenditures یعنی additional cost یہ دیکھئے یہ سارے capital expenditure تھے اس کی total eid 43,980 تو کہتے ہیں all capital expenditures یعنی additional cost will be debited by asset account اب اگین asset account کا کیا مطلب ہوگا یہاں پہ machine and cash will be created یہ دیکھئے میں نے machine کو debit کیا اور cash کو create کیا اور additional cost کا یہ total amount تھا 43,980 اس سے میں نے انٹری بنا دی ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انٹری کے بنانے کی کیا logic ہے اور یہ تو expenditures تھے اس کو آپ نے machine کے نام سے کیوں لکھا تو چونکہ ہم نے یہ expenditures machine کی قیمت میں add کیے ہیں یعنی اگر ان expenditures کو pay نہ کرتے تو یہ machine ہمارے لیے working condition میں نہیں آتی اس لیے ہر وہ expenditure جس کو ہم capital expenditure کہتے ہیں یا additional cost کہتے ہیں تو اس کی expenditures کی asset ختم ہو جاتی ہے وہ asset کی cost کا حصہ بن جاتا ہے تو جو asset کی cost کا حصہ بن جاتا ہے اس کو ہم انٹری میں بھی asset کے نام سے لکھتے ہیں یہ ہوگئی آپ کی تین entries اور آخری انٹری ہے یہ انٹری کا تعلق اس format سے نہیں ہے بچہ اس format سے ہم صرف شروع کی تین entries بنا سکتے ہیں چونکہ آخری والی انٹری کا تعلق revenue expenditure سے ہے اور revenue expenditure آپ کے پاس یہاں پر ہوتے نہیں ہیں اس لیے اس کے لیے آپ کو سوال میں جانا پڑے گا پہلے ہم دیکھتے ہیں point number four کیا کہتے ہیں all revenue expenditures will be debited by their account title یعنی revenue expenditure آپ کے asset کی cost کا حصہ نہیں ہے اس لیے یہ debit ہوں گے اپنے نام سے دیکھے جا کے پہلا revenue expenditure کیا تھا ہمارا fire insurance تو دیکھیں میں نے fire insurance کو fire insurance لکھا اور دوسرہ تھا repair expense تو میں نے اس کو repair expense لکھا اور cash کر دیں گے ہم credit 39,500 یہ آپ کی ہوگئی دو requirements مکمل اس کے بعد میں اس کی third یعنی c requirement کر رہا ہوں اور ہم اپنے سوال کو اس c requirement کے بعد stop کر دیں گے اور پھر جو باقی کا سوال ہے وہ الگ بات میں کریں گے وہ c requirement کیا ہے set up machine t account آپ نے اس سے پہلے دو t account اور سیکھیں ایک depreciation کا اور ایک allowance for depreciation کا وہ دونوں t account اس وقت بنیں گے جب آپ depreciation کی adjusting اور closing entry بنائیں گے ایک t account جو آج آپ first time پڑھیں گے وہ ہے آپ کے asset کا t account یہ آپ نے آج سے پہلے نہیں بنایا تو اس t account کو بنانے کے لیے آپ کو in entries کی ضرورت پڑے گی تو اب یہ t account کیسے draw کریں گے ہم simply یہ آپ نے t account raw کیا اور اس پہ آپ نے لکھا machine اب بہت آسان ہے simple ہے جہاں جہاں machine debit ہے debit میں ڈال دیجئے جہاں جہاں trade ہے trade میں ڈال دیجئے جیسے کہ machine debit ہے 3,25,000 reference میں کیا آگیا account payable اور date ڈال دیں گے آپ 2015 March کی 25 پھر دیکھئے machine credit ہے 6,500 سے یہ آپ نے credit میں لکھ دیا 6,500 اس کے reference میں بھی کیا آگیا account payable 2015 April کی 4 اور پھر اس کے بعد machine debit ہے 43,980 سے یہ لکھا آپ نے 43,980 اور reference میں آگیا cash اس کے علاوہ مزید کہیں پر machine کا تذکرہ نہیں ہے اب ہم جیسے جو ہے وہ t accounts کو جو ہے وہ balance کرتے ہیں total کرتے ہیں ویسے کریں گے تو سب سے پہلے لکھا 3,25,000 plus 43,980 تو یہ answer آگیا 3,68,980 یہ میں نے اس کا total کیا 3,68,980 اور وہاں پہ ہمارے پاس جو amount ہے اس کو ہم minus کر دیں گے تو minus کرنے کے بعد جو answer آگیا اس کو ہم کیا بولیں گے balance carried down اور balance carried down کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس کا balance ہمیشہ اتنا آئے گا جتنی آپ کی cost ہوگی تو اب آپ اس پر اس کو minus کر کے دیکھنیجئے تو یہ آپ کا answer آگیا 3,62,480 اور یہ carry down آپ یہاں پہ کر دیں گے balance brought down 3,62,480 اور یوں آپ کا یہ t account ہو گیا مکمل تو ابھی یہ question مکمل نہیں ہوا ابھی ہم نے اس کی سیب یہ 3 requirements کی ہیں جو کہ ہمارے لیے اس chapter میں نئی چیز تھی لیکن آگے کی جتنی requirements ہیں وہ سب وہی ہیں جو آپ اس سے پہلے کر چکے ہیں یعنی اب وہ کہتا ہے کہ آپ اس کی depreciation expense calculate کر رہے ہیں ویسے میں انشاءاللہ کل کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ خود سے کر سکتے ہیں بس ایک بات کا خیال لکھے گا کہ آپ جہاں جہاں آپ نے cause رکھنی ہے وہ یہ لکھنی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اس کو آپ copy کیجئے اور اپنی study کو جاری رکھئے revision کرتے رہے ہیں thank you very much